سابق کپتان شاہد آفریدی کا شان مسعود اور شاہین آفریدی کے لیے نیک خواہش آیت کا اظہار پروگرام زور کا جوڑ میں بولے چاہتا تھا شاہین آفریدی کو کپتانی سے دور رکھوں حلفیہ کہتا ہوں شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی وزیر آزم سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ بابر آزم کو تبدیل نہ کریں زکاہ اشرف سے بھی بابر کو نہ ہٹانے کا کہا تھا دونوں سے کہا اگر کپتان بدلنا ہی ہے تو محمد رزوان کو قیادت سوم دیں محمد حفیظ کے کہنے پر شاہین آفریدی کو کپتان بنایا گیا شاہ سے میری کوشش ہے کہ شاہین کو میں سائٹ پہ رکھوں کپتانی سے کیونکہ میں نے کپتانی کی ہے محمد یوسف نے کپتانی کی ہے ہم سب لڑکوں نے کپتانی کی ہے کپتانی کی اینڈنگ کبھی ٹھیک رہی نہیں ہے سارا کچھ اور یہ بابر کے ساتھ جو ہونا تھا نا یہ مجھے پتا تھا میں پتا تھا کہ یہ ہونا آخر میں کپتان کے اوپر ہی ہوتا ہے سارا گھٹ پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا باتیں ہوری تھی کرکٹ کی کہ کپتانی کا پوچھا میں نے کہا جی پہلی بات ہے کہ بابر کو تو ابھی چینج نہ کریں اس کو ٹیسٹ میں کنٹینیو رکھے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اگر لے کے آنا بھی ہے وائٹ بال کے لیے تو آپ محمد رزوان آپ لوگوں نے محمد رزوان کا ہمیشہ میرے موہ سے سنا ہوگا میں زور پجول میں بولا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پر مجھے چیئرمن صاحب نے بلایا چیئرمن صاحب نے میری رائے لیے کپتانی کی حوارت سے میں نے کہا جی بابر کو نہ ہٹائیں اس کو ریڈ بال پر چلنے دیں کھیلنے دیں اس کو آپ محمد رزوان کو لے کے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ڈیسیجن محمد حفیز میں کہوں گا محمد حفیز کا ڈیسیجن ہے چیئرمن کے ساتھ مل کے یہ شاہین کا جو ڈیسیجن ہے ہونسلی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں ان چیزوں میں پڑھو ہی مجھے پتہ کہ یہ رشتہ میرا اور شاہین کا ایسا ہے نا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاہد سپورٹ کر رہا ہے یہ لابنگ کر رہا ہے میں حلفیہ قطب میں ان چیزوں میں نہ پڑھتا ہوں نہ مجھے شوق ہے پاکستان ٹی ٹوائنٹی ٹیم کے نئے کپتان شاہین آفیدی کا ٹویٹ لکھتے ہیں کہ قیادت کرنا اعزاز کی بات ہے ٹیم سپرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے پرازموں قوم کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا ہماری کامیابی اتحاد اعتماد اور انتھک محنت سے ہے ہم صرف ایک ٹیم نہیں ہمیں خاندان ہیں